ناظرین آج شوڈاؤن ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے وہ صرف اکیلے نہیں آئے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز اور ایمپی ایز کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوئے جہانگیر ترین کا یہ کیمپی ایک لیم کر رہا ہے کہ یہ تعداد ابھی بڑھے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آج شوڈاؤن ہوا ہے ایک پہلا شوڈاؤن اگر اس کو کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا جہانگیر ترین صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے اور ایف آئی اے کی جو انکوائری ہو رہی ہے اس سلسلے میں اپنی زمانت کے سلسلے میں وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ پیش ہوئے لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ صرف اکیلے نہیں آئے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز اور ایم پی ایس کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوئے اچھا یہ مقصد جو تھا وہ کیا تھا اس کے کچھ تو اس کی کافیت تک بات آبیس ہے لیکن اس میں کچھ پشیدہ چیزیں بھی ہیں اور جو مجھے اپنے سورسے سے چیزیں پتہ لگی ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لانے میں بڑا اہم قدار ادا کیا اور بہت سے ایمنیز ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں درستے الفاظ میں اب کہا جائیں تو ان کی جیب میں ہے جو اکثر لفظ استعمال کی جاتے ہیں لیکن جو لوگ آج یہاں پہ پیش ہوئے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ تعداد اتنی نہیں ہے جتنی جانگیر ترین صاحب کلین کر سکتے تھے مثال کے طور پر جو میں نے ٹوٹل نام نکالے ہیں اور جو میری ان کے جانگیر ترین صاحب کے گروپ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق تین ایمنیز اور بارہ ایم پی ایس تھے جو وہاں پہ موجود تھے اچھا اس سے پہلے یہ سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے جس میں عساق خاکوانی صاحب بھی جو جانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے راجہ ریاض صاحب وہاں پہ موجود تھے سلمان نعیم وہاں پہ موجود ہے سلمان نعیم وہی ہیں جنہوں نے شاہ حمود قریشی کو ہرایا تھا سبائی الیکشنز کے اندر اور شاہ حمود قریشی کا سی ایم پنجاب بننے کا جو رستہ تھا وہ یہ سلمان نعیم نے ہی روکا تھا اور جانگیر ترین صاحب نے ان کو لا کے کھڑا گیا تھا پارٹی کے اندر پہ کتنی کارڈنیشن ہے کیا اس کو ریپیٹ کرتا ہے خیر وہ پتا ہے سب کوئی پتا ہے اس بارے میں تو سلمان نعیم صاحب بھی آج موجود تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ خرم لگاری وہ نوجوان جنہوں نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب سے برا سی ایم کوئی نہیں ہوگا اور انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے خلاف بڑا وہ کھل کے باہر آئے تھے اور اس کے بعد بڑے غصے سے انہوں نے مختلف انٹیویوز بھی دیئے تھے پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے کرپشن کے حوالے سے ہمیں انٹیویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی آپ جا کے پتا کریں کہ ملتان کے پاس جو ہے وہ کئی ایکڑوں کا جو گھر ہے وہ کس کا ہے نام انہوں نے نہیں لیا تھا بہرحال بڑے انہوں نے صویر قسم کے انضامات لگایا تھے وہ بھی آج جھانگیر ترین صاحب کے پاس وہاں میں موجود تھے تو اس وقت جو بات ایک ہوئی تھی تھیوری آئی تھی کہ جی یہ بیسیکلی جو کچھ بول رہے ہیں خورم لغاری صاحب یہ ایکچولی جھانگیر ترین کے کہنے کے اوپر بول رہے ہیں تو وہ آج میرے خواب میں کافی تک بات کلیر بھی ہوگی کہ وہ کس کے کیمپ میں آکے کھڑے ہوئے ہیں دوسری بات یہ کہ جب یہ وہاں پہ یہ حاضری ہوئی ہے جب یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے جاگیر ترین کے ساتھ تو ایسے موقعوں کے اوپر عام طور پہ سیاست کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ بھی observe کر رہے ہوتے ہیں یہ جو شو تھا یہ بیسیکلی یہ تین ایمینیز اور بارہ ایمپیز کے شو تھا یہ میڈیا کی کنزمشن کے لئے تھا یہ پبلک کی کنزمشن کے لئے تھا کون سے ایمینے کون سے ایمپی اے جہانگیر ترین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ آل لیڈی حکومت کو پتا ہے اس بارے میں اس میں کوئی حران کن بہت نہیں ہے ان کا کیمپی اے کلیم کر رہا ہے جہانگیر ترین کا یہ کیمپی اے کلیم کر رہا ہے کہ یہ تعداد ابھی بڑھے گی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جس طرح ڈیٹیں آگے چلیں گی اس طرح اس طرح یہ تعداد آگے ہم بڑھاتے رہیں گے یہ ابھی ہم نے صرف پہلا ٹریلر دکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو بھی اس بات کا پتا ہے جس طرح میں کہہ رہا تھا حکومت کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ کون کون جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ لنکٹ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک آدمی سارا کچھ آپ کو لا کے اس نے دیا ہے پورا کا پورے گروپ لا کے اس نے دیا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کس کے ذریعہ آیا ہے یہ جہانگیر ترین کے ذریعہ آیا ہے تو یہ خان سب کو بھی پتا ہے اسمان بزدار کو بھی اس بات کا پتا ہے لیکن دو چار چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے آج کی اس شوڈاؤن کے اندر میں یہ بات جانتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے پاس ایمین ایز ایم پی ایز اکثر ان کو کہا جاتا ہے جنوبی پنجاب کے کنگ ہیں لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ جو بندے شندے اکٹھے کرنا ہے یہ صرف جنوبی پنجاب تک یہ محدود نہیں ہے جانگیر ترین پاکستان طریقہ انصاف کی رگوں میں رچہ بسا ہوا تھا اور صرف جنوبی پنجاب تک محدود نہیں تھا ان کا اثر و رسوخ جو تھا وہ سنٹرل پنجاب اور ندر پنجاب کی طرف بھی تھا اس لئے آج یہ جو زیادہ تر لوگ یہ جو آئے ہیں اس میں جنوبی پنجاب سے تو تھے ہی اس میں جھنگ کے ایریا سے بھی بہت لوگ آئے ہیں فیصلہ باد سے راجہ ریاض والا جو گروپ ہے وہ کافی حد تک آیا ہے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا گروپ جو ہے یہ پنجاب کا ہے یہ صرف پنجاب کے کارڈ شو کیے گئے ہیں جبکہ میں جانتا ہوں جہنگیر ترین کا اثر و رسوخ جو ہے وہ سندھ کے اندر بھی ہے اور کے پی کے اندر بھی ہے میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے ان کے لنکس وہاں پہ کس کے ساتھ ہے اب اس سال کے طور پہ اگر آپ سندھ کی بات لے لیں تو کراچی میں فیصل وارڈا جو ہے وہ جہنگیر ترین صاحب کا بندہ ہے وہ جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں وہ ہے جہنگیر ترین کے بندہ ہے مطلب ان کو پروموٹ کرنے والا جہنگیر ترین ہے یہ فیصل وارڈا خود بیٹھ کے ہمیں خود کہا کرتے تھے کہ میں تو جہنگیر ترین کے ساتھ اب حالیہ دنوں کے اندر کوئی پلٹا نہ مار لیا وہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ داری بات ہے ان کو ماں سے نیشنل اسیملی سے لہا کے سینٹرشپ بھی دی ہے سب کچھ کیا ہے تو یہ نا پلٹا مار لیا لیکن اپنے آپ کو وہ ہمیشہ پارٹی کے اندر یہی کہتے تھے کہ میں جہنگیر ترین کا بندہ ہوں اسی طرح کے پی کے اندر بھی جو ہے یہ جو کے پی اسیملی ہے اس کے اندر بھی ایک گروپ جو ہے وہ جہنگیر ترین کا وہاں پہ موجود ہے تو لیکن آج جو شو کیا گیا ہے یہ سارا کا سارا پنجاب کا شو کیا گیا ہے اور آگے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق آگے بھی جو یہ مزید شو کریں گے وہ بھی پنجاب سے ہی ہوگا یہ میں بالکل آپ کو مطلب جو مجھے انہوں نے بات بتائی انہوں نے کہا کہ جی ہم آگے بھی جو کچھ کریں گے وہ پنجاب سے ہی کریں گے تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنگیر ترین جو آپ کا ویک سپوٹ ہے پاکستان تریقین صاحب کا یا امران خان صاحب کا وہاں پہ دراصل میں اٹاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہے پنجاب کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر ان کی ٹو تھرڈ میجورٹی وہاں پہ پاکستان تریقین صاحب کی موجود ہے اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے قومی اسیمبلی کے اندر بھی اتنا اثر و رسوخ نہیں ہوگا جو ہٹ ہو سکتی ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہو سکتی ہے تو پنجاب کا قلعہ جو ہے وہ اب خطرے کے اندر ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ رکھا جو کہ میری اطلاع کے مطابق نہیں رکھے گا کیونکہ امران خان صاحب ابھی بھی یہ کمفٹیبلی سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر کمفٹیبل پوزیشن میں یہ دس بارہ ایم پی ایس کی کوئی شو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ حقیقت ہے یہ صرف امران خان صاحب کو ایک سگنل دی آپ نے طریقہ انصاف کے خلاف ہوئی نہیں سکتا مجھے اپنا دشمن نہ بنائے تو بیسکلی مجھے اپنا دشمن نہ بنائے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ دشمن بنا رہے ہیں نہ بنائے اس کا مقصد یہ بھی ہے اور وہ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کا دشمن بن جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان پچھا سکتا ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ بہت سے لوگ جو ہمیشہ اپنی پارٹیوں کے بڑے قریبی پارٹی کی لیڈروں کے بڑے قریبی بڑے دوستانہوں کے ساتھ ریلیشنشپ رہے جب وہ اس پارٹی سے الگ ہوئے تو وہ کچھ بھی نہیں رہے میں آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں مثال کی طور پہ ظلفکار مرزا پاکسنین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی دوستی جو ہے پورے سندھ میں یہ جانی جاتی تھی بچہ بچہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چودی نصار چودی نصار اور نواز شریف ویسے تو پشباز شریف کے کافی قریبی تھے لیکن چودی نصار جب پارٹی سے نکلے باہر اور آزاد حصیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تو پنجاب اسیبلی میں جا کے انہوں نے جب وہ وہاں سے الیکشن جیتے تو وہ اس کا انہوں نے آج تک خلف تک نہیں اٹھایا شرمندگی کی بنیاد پہ کہ میں ایک وقت انٹیئر منسٹر مجھے اتنی عزت اتنا رتبہ اور اب یہ صورتحال ہوگی ہے کہ میں ایک ایم پی اے کے جا کے حلف اٹھاؤں انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا جا گیا یہ صورتحال ہے اس کے بعد جعوید حاشمی صاحب بے شک وہ نون لیگ میں واپس آگئے ہیں لیکن ایک زمانے میں جعوید حاشمی کی نون لیگ کے اندر جو عزت اور رسپیکٹ تھی کہ مطلب وہ نواز شریف کی جلاوطنی کے دوران جو ہے وہ پارٹی کے صدر تھے اور کلسوم نواز ان کو اپنا بھائی کہا کرتی دی تو وہ بڑا بڑا رسپیکٹبل ایک مقام ان کے پاس تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جعوید حاشمی جب چھوڑ کے جا رہے تھے نون لیگ چھوڑ کے جا رہے تھے تو کلسوم نواز صاحبہ نے ان کو روپنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کرتی ہے بعد میں ظاہری بات ان کو احساس ہوا کہ میں نے بڑا غلط فیصلہ کیا اور مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تو جھانگیر ترہین بھی جو ہے نا وہ آخری کوششے کر رہے ہیں کہ میرا جو پاکستان تریکین صاحب کے ساتھ جو میرا سلسلہ چلتا رہا نا وہ سلسلہ ٹوٹے نا وہ ٹوٹے نا کسی طرح کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر میں اس پارٹی سب الگ ہوا اور کوئی اپنی ڈائنیمکس یا اپنی دکان کھولنے کی میں نے کوشش کی تو گاک نہیں آیا کامرے پاس ٹھیک ہے پیسے کے بلبوتے کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا گروپ میرا بن جائے گا وہ بن نہیں جاتے ہیں زیادی باتیں اتنا تو اثر و سوخ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ علاقے کے چھ ساتھ آٹھ نو دس ایم ایز ایم پی ایز وغیرہ کے اوپر اثر و سوخ ڈال لیتے ہیں لیکن آپ کے جو ناشنل نیول کے اوپر جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ نہیں پھر آپ کی رہتی تو جانگیر ترین نے صرف ایک ٹریلر دکھانا تھا وہ ٹریلر نے دکھا دی ہے لیکن اگر کوئی اس کے اندر کوئی بہت کوئی گہری چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی خان صاحب کے لئے اور خان صاحب بڑے پریشان ہو جائیں گے اس کے وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی طرح بات ہے ہاں بتا لوگوں کے نام نوٹ ہو گئے ہیں یہ نام میرے پاس بھی سارے نوٹ ہوئے میں آئے میں کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جو وہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ ہونا کچھ نہیں ہے اور وہ میری طلاع کے مطابق وہ بھی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے مطلب میں نے ان میں سے اگلے تاریخ کے اندر کیا یہ تعداد اتنی رہتی ہے یا یہ تعداد وزیر بڑھتی ہے اگلے ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ